بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرہ غازی خان سے میں ہوں فیاض لغاری وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر سے ایک درد بھری داستان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں اس وقت گنڈھیریوں کی ریڑھی پر موجود ہوں یہ ریڑھی بابا بلال کی ہے یہ وہ بدقسمت بزرگ ہے جس کے مکان پہ ساری زندگی کی جمع پوجی ایک پانچ مرلے کا مکان تھا جسے قبضہ مافیا نے ہتھیا لیا ہے وہاں پہ قبضہ کال لیا ہے اور قبضہ بھی پولیس کے تعاون سے ہی کیا ہے جس وقت قبضہ ہو رہا تھا انہوں نے ون فائپ پہ کال کی تو پولیس موقع پہ آئی اور الٹا اسے اور اس کے بیٹے کو اٹھا کر تھانے لے گئی اور بعد میں اس سے معذرت کرتے رہے ڈراما کرتے رہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلنا ہم غلطی سے آپ کو ملزم سمجھ کے پکٹ کے لئے ہیں اور اس طرح انہوں نے قبضہ پکا کر لیا پچھلے ایسے چو نے کوشش کی کہ اسے مکان کا قبضہ مل جائے میں آپ کو وضاحت کر دوں جس وقت قبضہ ہوا اس وقت ایسے چو اور تھا اس دوران تین چار ایسے چو تبدیل ہوئے ہیں تو پچھلے دو ایسے چو تھے وہ کوشش کرتے رہے ہیں اسے قبضہ مل جائے لیکن اب جو ایسے چو آیا ہے وہ نہ صرف ملزمان کے ساتھ ساز باز ہے بلکہ اس بزرگ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے آئیے آپ کی اس بزرگ کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں یہ اپنے گنڈھیریوں کی ریڈی پر موجود ہے یہاں پہ رات کا کافی وقت ہو چکا ہے اس وقت تک یہ یہاں پہ کھڑا ہوکے مزدوری کر رہا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس بزرگ کو انصاف مل سکے اور یہ بات عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب تک پہنچ سکے تو بلال خان پولیس تورینل کیا تعاون کی تے تور مکان دوتے قبضہ تھے وہ قبضے کو کھلوا منوار سے پولیس کیا کی تے پہلے ایسے چو کیا کی تے ہونڈال ایسے چو کیا کی تے کیا تھے تورینل جلسی قبضہ تھا پولیس ہے تو آگے میکو میرین بیکیاں کو چاہیئے یہ انہیں باز ویلائے جرا کھولینے کھولانے سے بات انہیں تا قبضہ جام گئے پہلے جرے دو ایسے چو جہان انہیں مجنال کو جتا مان کی تے انہیں ہجرہ بلا آکھے جو بلیس دوڑی مہارنے دیا ساکو میاد دے وہ دوڑی مہارنے دیمانے دے باوجود حالی تک کوئی معلومات نہیں مکتا ہوں جرہ آیا بیٹے اے ہتھو دھمکیاں دیں دے ہتھو جھڑا لائیں دے یہ کو جائے گئی ہیں کہ تم کلوانا تو انہیں سارے اکٹبر کو جو گھنہ میں بھال آدے میں اے تک مکان نہیں ملتا ایسے چو کہتا ہے